کسی نامور صحافی کا انتقال ہو گیا مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا تھا جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پہ موجود پہرے داروں نے اسے روک لیا اب اس کے لیے یہ بہت احران کن بات تھی کیونکہ دنیا میں وہ صدر وزیر آزم یا کوئی بھی ہو کسی کے پاس بھی جب وہ جاتا تھا تو کبھی اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کسی نے اسے روکا نہیں تھا تو وہ تو بہت احران ہو اور پریشان بھی ہوا تو پہرے داروں نے اسے بتایا کہ جنت میں صرف اٹھارہ صحافیوں کا کوٹا تھا جو کہ پورا ہو چکا ہے اور اب مزید کسی بھی صحافی کی گنجائش مدود نہیں ہے اب صحافی صاحب نے منت سماجے شروع کر دی اور انہیں کہا کہ جناب آپ مجھے ایک فیور دیں آپ اس طرح کریں کہ اگر میں کسی بھی صحافی کو رضا مند کرلوں جہنم میں جانے کے لیے تو کیا مجھے آپ جنت میں رہنے کی اجازت دے دیں گے تو پہرے داروں کو ترس آگیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ کسی بھی صحافی کو رضا مند کرلیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے تو ہم آپ کو جنت میں رہنے کی اجازت دے دیں گے کیونکہ ہم نے تو اٹھارہ کا کوٹا پورا کرنا ہے تو اگر ایک نکل گیا تو کوٹا پورا ہو جائے گا لیکن ایک شرط ہے کہ تم نے چوبیس گھنٹوں کے اندر واپس آ جانا ہے چوبیس گھنٹے کی صرف تمہیں محلت دی جائے گی اس نے کہا جی ٹھیک ہے اب وہ صحافی صاحب جنت میں چلے گئے اور جنت میں جاتے ہی انہوں نے مختلف جو پہلے اس کی برادری کے لوگ موجود تھے ان سے ملنا شروع کیا وہ مختلف صحافیوں کے پاس جاتا اور انہیں کہتا ہے کہ جناب بتائیں جنت میں صحافت کیسی چل رہی ہے تو وہ صحافی سے بتاتا کہ جناب یہاں پر امن و سکون ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ٹینشن ڈپریشن اس طرح کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ایک نیوز چینل چل رہا ہے ٹوٹل ایک ہی چینل ہے اس کی اوپر بھی ایک ہی خبر بار بار آ رہی ہوتی ہے تو کوئی لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے تو کام بالکل نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ اسے بتاتا کہ جناب ایک بڑا گروپ جو ہے وہ جہنم میں اپنا نیوز چینل شروع کر رہے ہیں اور کافی اچھا گروپ ہے اور اسے ضرورت ہے تمام جو بھی اس کی پوسٹ ہیں بیورو چیف نیوز ڈیٹر اور مختلف جتنی بھی بڑی بڑی پوسٹ ہیں اس نیوز چینل میں ابھی اس کے لیے انہوں نے ویکنسی جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے تو کافی زیادہ وہاں پہ اس چیز کا اچھی جو نوکری ہے اس کا چانس موجود ہے اور کیونکہ جہنم ہے اس لیے ہر لمحہ وہاں پہ خوف در اور بریکنگ نیوز تو اتنی زیادہ چاہ رہی ہے کہ آپ کی سوچ یہ تو وہاں پہ بڑا سکوپ ہے جہنم میں تو اگر کوئی بھی وہاں پہ اس وقت چلا جاتا ہے تو بڑی اچھی جو ہے وہاں پہ نوکری اس کو مل جائے گی وہ مختلف صحافیوں کو ملتا رہا دن ڈوبنے تک اس نے تمام صحافیوں سے میٹنگ کر لی اور یہ جو افواہیں تھیں جو اس نے افواہ سازی شروع کی تھی وہ تمام لوگوں کو پچا دی تمام صحافیوں کو پچا دی صبح جب وہ اٹھا تو اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے جا کر چیک کرتا ہوں باہر کہ کیا ہوا کہ اس سے پہلے کہ اسکوٹی والے پہنچے جنت والے مجھے وہ باہر نکالے میں خود ہی چلا جاتا ہوں وہ جنت کے دروازے پر گیا گار سے پوچھا جنت والوں سے کہ جناب کوئی صحافی جنت چھوڑ کے جہنم کی طرف گیا ہے تو اسے بتایا گیا کہ جناب تم آرام سے رہ سکتے ہو جنت میں کیونکہ اٹھارہ کے اٹھارہ صحافے ہی اچھی جوب کے لیے جنت چھوڑ کے جہنم میں جا چکی ہیں تو اس نے کہا کہ اگر اتنے اچھے ناموار صحافی جنت چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو یقینی طور پر وہاں پہ کوئی اچھا موقع ہی ہوگا تو میں بھی ان کے پاس ہی جاؤں گا میں بھی ان کے ساتھ وہاں پہ جاؤں گا تو اس نے کہا کہ بھئی تم تو بڑی مشکل میں یہاں پر آئے تھے تمہیں ہم نے فیور دی تھی کہ چلیں بھئی تم کوشی کان لو تم بھی جنت سے جا رہے ہو اس نے کہا جی دیکھیں اتنے اہم صحافی اگر چھوڑ کے چلے گئے ہیں جنت کو تو یقینی طور پر کوئی بات ضرور ہوگی اب افواہ سازی اس نے خود کی تھی لیکن اب وہ افواہ اتنی زیادہ مضبوط ہو گئی کہ وہ خود یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اسے لگ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے اور وہ خود بھی جنت میں نہیں رہا اس نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا جہاں اچھی جوب کا آپشن آیا ہے جہاں بریکنگ نیوز والا چینل لانچ ہو رہا ہے تو وہ بھی وہاں سے نکل کر جہاں پہ اٹھانہ سا ہفی گئے تھے وہ بھی ساتھ ہی چل گیا اب اس ساری بات کا نتیجہ کیا نکلا تو نتیجہ آپ نے نکالنا ہے تو بتائیں کہ اس کا کیا نتیجہ کمنس بکس میں ضرور آپ نے بتانا ہے کہ اس ساری بات سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ